اب میں دو تین گزارشات کروں گا میں نے ایک لفظ استعمال کیا intellectual stimulation اس کو میں شاید قوت متخیلہ کہلوں سٹوڈنٹ میں جو قوت متخیلہ یونیسٹریاں ڈالتی ہیں ہاورڈ کا ڈراؤپ آؤٹ کے ذہن میں کسی پرفیسر نے فیس بک کا آئیڈیا انڈریکلی ڈالا اور آج فیس بک دنیا کی ایک وینچر سب سے کیسٹار سٹرانگ کیسٹڈی ہے اور وہ کیسے ہوئی ایک یونیسٹری ڈراؤپ آؤٹ ڈگری کے بغیر تیس بلین ڈالر چھ سال میں مارک زر بک کیسے کمانے کامیاب ہوا کسی نے دھکا دیا اس کو کسی پرفیسر نے ناک کیا تھا ناک ناک یہ جاوہ اور سی پلس پلس اور چار پنچ پروگرامنگ کو جوڑ کے یہ فیس بک ہے اور میک کپل آف بلینز اور میک سوسائٹی لائف آف سوسائٹی ایزیر اب اس انٹلیکٹو سٹیملیشن کو بڑھانے کے لیے یونیسٹری کی لیڈرشپ کا کیا روحل ہو سکتا ہے پروفیسرز کا سٹوڈنٹس کا کہ ہم آپ کی قوت تجسس کو بڑھائیں نمبر ون دوسرا ہے قوت تحقیق اور تیسرا ہے قوت تنقید کہ کرٹیسائز کو جب ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر نیوٹن نے آئنسلن نے دیا کہ اینرڈی ایکل ٹو مارس ایٹو سکیر اف دا ویلاؤسٹی اف لائٹ تو اس کی تھیوری پہ بہت واہ واہ ہوئی اور الٹی میٹلی ایٹم بم بھی اس کی تھیوری کی بیس پہ بنا لیا گیا لیکن اس کو بعد میں چیلنج کیا گیا کرٹیسائز کیا گیا اور اس کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کی ڈیبیٹ ہوئی آئنسٹین ٹائپ اپ بندے کو بھی جب چارز ڈاوون نے تھیوری آف ایولوشن آف مینکائنڈ دی تو اس طرف سے بہت پوزٹیف کرٹیسائزم ہوا اور بعد میں اسی کو چیلنج کا غلط ثابت کر دیا تو قوت تنقید تیسوہ ایلیمنٹ ہے پھر جس میں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں اور آرگومنٹ سے ثابت کرتے ہیں اور چوتھی چیز ہے تنقید کے بعد آپ کی اوریٹری تقریر تو تجسس تحقیق تنقید اور تقریر یہ یونیورسٹی کی کوالٹی ایڈیوکیشن کا لوجیکل آٹکم ہے اگر یہ گریجویٹ میں جب آپ ڈال دیتے ہیں تو ہر جگہ ڈاکٹر سلام عبدوسلام اقبال اور آئنسٹائن اور نیوٹن پیدا ہونے لگ جاتے ہیں